بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وَلَأَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَاءِ مَجْمَعِينِ الٰى قیامِ يوم الدین ایک موضوع جو اس فرس فوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ ہے رحل کے مدرسے کے مفتی عزیز الرحمن کا کلپ لیکن یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جس طرح سے دنیا میں بعض چھپی ہوئی تنظیمیں ہیں چاہے وہ علماناتی ہو چاہے وہ فریمیسن ہو بلکل اسی طرح سے عالم اسلام میں علماء اہل سنت کے درمیان ایک بہت پڑی تعداد ایسے علماء کی ہے جو نہ دین رکھتے ہیں نہ ایمان رکھتے ہیں جن کی فقط دکانیں چل رہی ہیں اور وہی علماء ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو ہر طریقے سے بدنام کیا ہوا ہے البتہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے اپنے دنیاوی فوائد کے لئے ان کے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کریں اور ایسا مائنس کریں کہ اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہو تو ذکر کرنے والوں کو کافر قرار دیا جائے اور جہاں ان کا ذکر ہوتا ان اوپر پتھراؤ کیا جائے ہر گناہ ان کے نزدیک حلال ہے ہر گناہ کو وہ انجام دے سکتے ہیں لیکن نواس رسول کا اور رسول کی نواسیوں کا ذکر ان سے برداشت نہیں ہوتا بلکہ ان پر ظلم کرنے والوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں اور میری نظر میں بلا شک ان مفتیوں کے اس جرم سے زیادہ بھیانک جرم وہ ہے کیونکہ انہوں نے اس جرم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اسلام سے مائنس کرنے کی کوشش کی اور بلا شک اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتے اب اتنی بات ہم واضح کر دیں کہ تمام ادیان و مذاہب کا اہدرام ہے تمام مذاہب اسلامی چاہے وہ سنیوں میں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں اسے طرح سے آخانی ہوں یا بوری ہوں یا آواضی ہوں سب مسلمان ہیں سب کی جانمال عزت آورو کا احترام ہے اور پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جتنے ادیان ہیں ان کے ماننے والوں کا بلا شک احترام ہے اور اگر کوئی شخص کوئی دین نہ بھی رکھتا ہو تو ہم اسے کنمنس کریں حتیٰ اگر کوئی مسلمان ممالک میں بھی ایتھیس ہو جائے تو ہوں اسے پیار و محبت سے کنمنس کریں اس کو چیزوں کو کلیئر کریں فقط قتل عام سے اور نفرتوں سے مشکلات کو حل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ جو کام انجام دیا اس مفتی نے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اور کسی بھی عمل سے ہم منصوب نہیں کرتے تمام علماء اہل سنت کو اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شخص تو ظالم تھا اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو یہ اچھا ہوا تاکہ اس قسم کا ظلم کا سلسلہ ختم ہو خصوصا عوام اہل سنت پر جو ظلم چل رہا ہے اب یہ بتاتے چلیں کہ آج سے سات سو سال پہلے ہی بعض علماء اہل سنت ان چیزوں کی جانب توجہ دلا چکے ہیں گو کہ تفصیل سے ان موضوعات ہم ڈسکس کریں گے آج جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ والا کام کوئی نیا نہیں ہے یہ خلفاء کے درمیان حاکموں کے درمیان علماء کے درمیان فقاہ کے درمیان قاضیوں کے درمیان علماء اہل سنت میں سیکھڑ سالوں سے بہت زیادہ پھیلہ ہوا تھا اور خود علماء اہل سنت کے نزدیک اکثر لوگ ان کاموں میں مفتلا ہیں اگر کام کوئی شخص کرے انڈیویجنی کر رہا ہو تو قطعا اس کی ویڈیو کو وائرل کرنا صحیح نہیں کسی کی جاسوسی کر کے اس قسم کی ویڈیوز کو وائرل کرنا بالکل صحیح نہیں لیکن اس قسم کے لوگ جو معصوم لوگوں کو ورغلاتے ہوں یا بلیک میل کرتے ہوں ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوں تو بلا شک ان کے خلاف اگر اس قسم کا کام ہو رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ قانونی حد میں رہتے وین کاموں کیا جائے تو کوئی حرج نہیں البتہ اس قسم کے افراد پر بھی عوام کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے سامنے ہے البدایہ ون نہایہ جلد نمبر نو اور صفحہ نمبر ہے ون سوینٹی فور اور اس میں ایک موضوع ہے اور جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ زلید ابن عبد الملک ابن مروان نے یہ کہا لولا ان اللہ ذکر آلی لوت فی القرآن ما ظننتو انہ ذکرن يفعلو هذا بذکر کہ اگر خدا ون تبارک وطالع قرآن میں قوم لوت کا ذکر نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مرد یہ کام کرتا اب یہ اس خلیفت المسلمین اور اہل سنت کے اس جاہل خلیفہ کی کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ والا کام بقول اس کے کہ قرآن میں اللہ نے کیونکہ ذکر کر دیا تو یہ ہو گیا ورنہ وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا جبکہ دنیا و زمانے میں ان مسلم علاقوں کے علاوہ بھی تھی اور یہ مختلف اقوام میں رائج تھا تو یہ تو عالم ہے ان جاہل خلافہ کا اب اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے بعد ابن کسیر دمشتی جن کی وفات ہوئی سیون سیونٹی فور میں وہ اپنی کتاب یعنی اسی کتاب البدایت ونہایہ میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ مختلف جگہ یہ کام ہو رہا ہے مختلف اقوام اس میں مصروف ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے ریڈ سے ہائلائٹ کیا ہے آپ کے سامنے وَحِيَ فَاحِشَةُ الْلَوَاتِ اور یہ ہے اسی یہ وہی گناہ ہے وَحِيَ فَاحِشَةُ الْلَوَاتِ الَّتِي قَدْ اُبْتِلِيَ بِهَا غَالِبُ الْمُلُوكِ وَالْعُمَرَا اور یہ وہی گناہ ہے لبات کا کہ جس میں مبتلہ ہیں ہمارے اکثر بادشاہ اور عُمَرَا اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ ساتھ سو سال پہلے منم ساڑھے ساتھ سو سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ غَالِبُ الْمُلُوكِ اکثر ہمارے بادشاہ اور عُمَرَا یعنی جتنے بھی امیر ہیں گورنرز ہوں فوجی ہوں یہ سب لوگ وَالْتُجَّار اور تاجر وَالْعَوَام یعنی عوامیں اہلِ سنت بھی اس زمانے میں اکثر ان کاموں میں مبتلہ تھے وَالْكُتَّاب اور کتابیں لکھنے والے وَالْفُقَحَا اور اکثر فُقَحَا وَالْقُزَاتُ اور اکثر قُزَات وَنَحْوِهِم اور انی طرح کے مختلف طبقات إِلَّا مَنْ أَسَمُ اللَّهُ مِنْهُم مگر یہ کہ جن کو اللہ نے بچا لیا ہو إِلَّا یعنی کچھ ہی لوگ باقی بچے ہیں ان کاموں سے اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے دوسری چھاپ بھی دکھائیں گے بعض دیگر پرنٹوں سے اس میں دو دو صفے پورے غائب کر دئیے گئے ہیں لیکن ہم دو چھاپیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کوئی موضوع ایسا ہے جو جھوٹ بول دیا ممکن ہے تھوڑے دن میں کہا جائے گا کہ مولانا کو لڑکے نے بہکا دیا اور لڑکا جو یہ رافضی تھا یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے آن لائن قرآن کا اس سے بھی پبلک کو بچنا چاہیے اور اگر پڑھا رہے ہیں تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت جتنی بھی لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے گئیں یا بلفاظ دیگر جہاد الزنا کے لیے گئیں وہ انہی آن لائن قرآن پڑھانے والوں سے کانٹیکٹ کی وجہ سے گئیں یورپ اور امریکہ سے اسی طرح سے بہت سارے لوگ آئی ایس آئی ایس کے جو گئے وہ بھی انہی لوگوں کی ذریعے سے گئے تو دیکھیں اب ساڑھے سات سو سال پہلے یہ آپ کے بڑے عالم یعنی ابن کثیر فرما رہے ہیں فعل الرجل کہ ایک مرد پر لازم ہے کیا لازم ہے حفظ و ولدہی فی حال سغرہی و بادہ بلوغہی کہ ایک مرد پر اب یہاں پہ الرجل کا معنی کیا جا سکتے ہیں ایک شخص پر ایک آدمی پر یا الرجل سے مراد ایک شریف آدمی پر یا الرجل سے مراد ایک صحیح معنی میں جو ایک مرد ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائے بچپنے میں بھی اور بلوغ کے بعد بھی ایجنبہو مخالطتہ ہاؤلائی الملعین ان ملعونوں سے ملنے جھلنے سے روکے الَّذین لعنعوں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھی تو اب اگر آپ کے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے ایک بڑے عالم ابن کسیر دمشقی آج سے ساڑھے سات سو سال پہلے تقریباً یہ فتوہ دے چکے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی شریف آدمی ہے جو بھی صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے وہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے اپنے بچوں کو بلوخ سے پہلے اور بلوخ کے بعد بچائے کن کن لوگوں سے بچائے تو انہوں نے پوری فیرس بیان کر دی ہے کہ اس میں مگر یہ کہ جو تھوڑے بہت بچ گئیں لوگ اب تھوڑے بہت بچ گئیں تو وہ کیسے پتا چلے گا تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے بچایا جائے اب جو پہلا پرنٹ آپ کے سامنے پیش کیا وہ دارالکتاب علمیہ کا ہے اور دوسری اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے مکتبت المعارف بیروت کا اور اس کی بھی جلد نمبر نو ہے اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی ٹو اور اس میں یہ والا موضوع بالکل واضح ہے اور یہ پرانی چاہ پہ اور وہ نہیں تھی اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاریخ ابن کسیر جلد نمبر نو نفیس اکیڈمی کا اردود ترجمہ ہے اللامہ حافظ عبدالفدہ احماد الدین ابن کسیر یعنی وہ ابن کسیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے عبدالرشید ندوی احمے نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور صفحہ نمبر ون ایٹی سکس میں وہی والا موضوع ہے ولید کا کہ اگر اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالی میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتگاب نہ کرتا تو یہ اس جاہل ولید ابن عبد الملک ابن مروانی کی رائے ہے جو بالکل غلط ہے اور اس کے بعد انہوں نے ترجمہ میں ظاہرے ڈنڈی ماری ہے اور کیوں نہ مارتے لیکن خیر پھر بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا ان لوگوں سے سے بہتر ہیں کہ جنہوں نے دو دو صفحے آج کل بالکل نئے پرنٹ میں سے غائب کر دیئے اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ولواتت کی گھناؤنی خسلت میں دنیا کی بہت سی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک عمرہ فقہہ قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں اب انہوں نے کہہ دیا مبتلا ہیں کہ اصل عبارت آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ اس میں مبتلا ہیں کون غالب الملوک تفکر ان کو ترجمہ کر دینا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارے اکثر حاکم اور گورنرز یا عمرہ اور اسی طرح سے تجار تاجر عوام اور کتابیں لکھنے والے فقہہ اور قاضی اکثر شامل ہیں لیکن اردو میں انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری اور غالب الملوک کی جگہ انہوں نے کر دیا کہ بہت سی اقوام اقوامیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک عمرہ فقہہ قضات اور حفاظ تک بھی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے اور یہ جو ابن کثیر نے ایک طرح سے فتوہ دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ایک مسلمان کو یا ایک شریف شخص کو چاہیے کہ ان لوگوں سے ملنے جھننے سے روکے اس پوری لائن کو انہوں نے غائب کر کے ترجمہ یہ کر دیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے انہوں نے دعائیہ جملہ کہہ دیا جبکہ وہاں پر ان کا حکم تھا اور فتوہ تھا کہ ان لوگوں سے ملنے سے اپنے بچوں کو رکھانا چاہیے اب یہاں پہ کہا جائے گا ظاہر جب کتابیں ترجمہ نہیں ہوتی تو لوگ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں اس کے پاس پریشان ہوتے ہیں تبکہ ساڑھے سات سو سال پہلے آپ کے بڑے عالم کہہ چکے تھے کہ اس قسم کے لوگوں سے ان کو بچایا جائے اب انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان مولویوں نے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تاریخ میں خود انہوں نے بھی بے نقاب کیا اور یہ بتاتے چلیں کہ یزید اس کام میں مختلہ تھا بنو عمیہ اس کام میں مختلہ تھی بنو عباس کا یہ خاص مشغلہ تھا اور ان کے بڑے بڑے علماء اور فقہہ حصوصا یحیاء ابن اقسم یہ سب ان کاموں میں مختلہ تھے اور آج بھی ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کیا ان کے عقائد ہیں کیا یہ چیزیں ہیں یہ تدریجا انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے بعض کلفز میں دعا ہے کہ خدا بند بارک و تعالی ان لوگوں کے وجود سے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھیں